اگر دیکھا جائے کہ بکاس تو کیا بیدھائی کی نہیں ہے ایم پی اگر دیکھا جائے اگر بھلے ہی جو بھی ہے لوگ جو بھی خراب بولتے ہیں ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ وہ صاحب دین صاحب تھے ان کا نام بھی لوگ لیتے ہیں کہ اس طرح سے لیکن اگر کچھ دکھتا ہے نا کہ سیوان میں کوئی کنسٹرکٹیو ورک جو دکھتا ہے دکھتا ہے تو انہی کا کیا ہوا ہے اگر کسی نے کچھ نہیں کیا ہے جی یہاں تک کہ انہوں نے جو چیزیں بنا دینا اس کو کیونکہ انہوں نے اس پر تھپا لگا دیا ہے لوگ اس کا سنڈکچن بھی نہیں کر پائیں چلے آئیے سیوان شہر استید ڈی ای وی کالج موڑ کے نکٹ مہاکال کمپیوٹرز میں نامانکن پرکریہ جاری ہے ادھک جانکاری کے لیے کال کریں ساتھ شنے شنے انچات مرسکار میں سچین اور آپ دیکھ رہے ہیں بیہار نیوزرکٹیس بیہار میں ایک پارٹی نے کافی کم سمیمے کافی نام کم آیا پلرس پارٹی ہے پسپم پریہ چودری اس کی سنستہ پاک ہے اور بیدھان سوا چناؤں میں سیوان صدر بیدھان سوا سے اس پارٹی سے سیوان کے جانے مانے چکچک ڈاکٹر رامیسوار سنگھ امیدوار ہے ہم سیدھے رامیسوار سنگھ سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا بیہار نیوز ایکسپریس میں سوال ہے دھنیواد بھائیس دھنیواد آپ سر پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سیوان کے اچھے چکچک مانے جاتے ہیں سماس سے بھی ہے اچانک سے راجنیتی میں دیکھئے سیوان نے مجھے بہت کچھ دیا ہے آپ لوگ ساید مجھے شروع سے جانتے ہیں فرس ڈے سے میں سیوان میں ایک موٹر سائیکل سیکنڈ ہینڈ ایک اپنی بی بی وہ آج ہی بھی ایک ہی ہے اور ایک بچہ جو دو ہو گیا اتنا کچھ لے کے آیا تھا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا جو میں نے پایا یہاں پہ کبھی میں نے سوچا بھی ایمیجن بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ چیز اتنا اتنا چیزیں مل جائے گی بھگوان نے چاہے بھگوان نے نہیں بھگوان کے روپ میں سیوان کے لوگوں نے گپال گینج کے لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ میری اوقات سے زیادہ میرے ضرورتوں سے زیادہ دیا اور مجھے لگتا ہے ہر آدمی کا ایک کچھ ریسپونسیبلیٹی ایک پہلا ریسپونسیبلیٹی ہوتا ہے اس کا پریوار کا اس کے بچوں کا مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے مجھے اس ریسپونسیبلیٹی کو پورا کرنے لائق بنا دیا ہے ایک سماج کا بھی کرج رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری عوام ہمارے بچے ہمارے جنریشن آپ کے بچے جو سکھا مل رہا ہے جو سواست کی صوبیدہ مل رہے ہیں جو انفرائیسٹرکچر مل رہے ہیں اس سے بہتر کی حق دار ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمارے پچھلے جو بھی سرکار تھیں پچھلے ہمارے راجنیتاؤں سے کچھ نہ کچھ کمی ہو گئی جو میرے من میں ہمیسا تیستا رہتا تھا اور لگتا تھا کہ مجھے لوٹانا چاہیے سیوان کے لیے اور اسی لیے میں آج اس میدان میں اگر یہ کمیاں نہیں رہتی تو میرے جیسے آدمی کو جرورت نہیں تھی پر مخ مددہ کیا رہے گا پہلا تو مددہ یہی ہے کہ سیوان اگر ٹاؤن سے کی ڈرینیس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہاں پہ جو دوسرا ایک ہے کہ ٹرافک کو بہتر کرنا ہے ٹرافک کو پارکنگ ایریا کو اچھا کرنا ہے کرپشنز کرنا ہے روجگار کی بیوستہ کرنا ہے ہمارے یوٹس کے لیے ہمارے آنے والے جنریشنز کو اس طرح کی روجگار کی سبیدہ دینا ہے تاکہ ان کو دلی بمبے میں جا کے بیجیت ہو کے کام نہ کرنا پڑے عرب جانے کی ضرورت نہ پڑے مر جاتا ہے لوگ تو لاس بھی نہیں آتا ہے کتنا پیسے کے لیے لوگ جاتے ہیں جو میں نے پورا گاؤں میں پتا کیا جو پندرہ دس سے پندرہ ہجار روپے کیا دس سے پندرہ ہجار روپے کمانا اتنا مشکل ہے کیا کمی ہے جی ہمارے مٹی میں کہیں نہ کہیں ہمارے راج نیتاؤں کی اکچھا سکتی اور دردار ستا کی کمی ہے جس کے کارن سے یہ چب چیزیں ہیں اور یہ چیزیں صدھرنی چاہیے چیزیں صدھر سکتی ہیں اور اسی پہ ہم ورک کر رہے ہیں دیش رت نے ڈاکٹر راجندر پرساد کی یہ بھومی ہے کیا لگتا ہے جس طرح سے بکاس ہونے چاہیے آپ جو بھی اس کے پہلے بیدھائے کریں ان لوگ نے وہ بکاس کیا ہے دیکھیں اگر دیکھا جائے بکاس تو کیا بیدھائے کی نہیں ہے اگر دیکھا جائے جو بھی خراب بولتے ہیں ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ وہ صاحب دین صاحب تھے ان کا نام بھی لوگ لیتے ہیں لیکن اگر کچھ دکھتا ہے نہ کہ سیوان میں کوئی کنسٹرکٹیب ورک جو دیکھتا ہے دیکھتا ہے تو انہی کا کیا ہوا ہے ادھروائز کسی نے کچھ نہیں کیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے جو چیزیں بنا دی کیونکہ انہوں نے اس پر تھپا لگا دیا ہے لوگ اس کا سنڈکچن بھی نہیں کر پائیں کیا یہ انڈور اسٹیڈیم صاحب دین صاحب کے گھر کا ہے کیا وہ سماجی سمپتی تھی لیکن اس کو بھی لوگوں نے بردباد کر دیا ایک سمجھ تھا آپ ہی لوگ کے ساتھ ہم نے کمار بشواس کا کارکرم وہاں پہ دیکھا کتنا بار اپنے بچوں کے ساتھ گوگیا سرکار کا وہاں پہ جادوگر کا کھیل دیکھا لیکن آپ ابھی جا نہیں سکتے ہیں لوگ بولتا ہے کہ گو جائے گا تو نکلیے گا اس بات کی کوئی گارانٹی نہیں کیوں یہ آپ نے انسٹیوشنز کو بھی رنگ دے دیا دھرم اور مجھب اور آدمی کے نام پہ یہ چیزیں صدرنی چاہیے یہ چیزیں بدلنی چاہیے یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے اور کوئی بھی پولیٹیشنز جو ہم یہاں پہ 12-13 سال سے رہا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں بھکاس نہیں کیا وہ کیا کیا ہے نا ڈروا ڈروا کے کام ہم رکھے بھوٹ دیں نہ تو ہو آج ہیں نو تو ہوئی کو دیں ہیں یہ بات سچا ہے آپ کے انسار کی پروہ سانسد محمد صحابہ دین کے بعد نہ سیوان میں کوئی امپی بھکاس کیا ایسا میں نہیں بولتا ہوں لیکن ان کی چیزیں دیکھتی ہیں انہوں نے کچھ خراب چیزیں کی جس کی وہ سزا خود بغت رہے ہیں کیا یہ کوئی کم سزا ہے لوگ بولتے تھے ایک سمائے تھا کیوں ان کے بینا اس سیوان میں ایک پتہ بھی نہیں ڈولتا ہوا وہ آدمی کو میں نے دس سال سے میں نے دیکھا نہیں میں بھی جیل میں کچھ دن پوچٹر تھا ایجے ڈاکٹر تو وہاں پہ ایک دو بار میں ملا تھا ان سے اس کے بعد سے کبھی دیکھا نہیں کیا یہ سزا کم ہے یہ کم ہے انہوں نے جو بھی گناہ کیا تو انفیکٹ اس کے پہلے کا لیکن کچھ انہی کا بنایا ہوا چیزیں دیکھتا ہے باقی کسی کا کچھ دیکھتا نہیں ہے لوگ بس ایک ایک چیز ان کی کوالیفیکیشن ہے کہ وہ پر پکڑ لینا پر پکڑ لیتے ہیں یہ اگر کوالیفیکیشن ہے تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر وہ لوگ خوب اچھا سے یہ باتیں بنا سکتے ہیں کہ کس کی لاج بچا دی کس کی سندور بچا دی اور یہ چیزیں بکاس نہیں ہیں کس کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں ہم لوگ تو ابھی اچھا کھلا رہی ہیں آپ سب سب جنتہ سب سمجھتی ہیں سہر میں جو پرمکھ لوگ ہیں ان لوگ کے لیے ٹہلنے کے لیے کوئی زگا نہیں ہے ایک اندور اسٹیڈیم نہیں ہے جو ورتبان بیدھائک ہیں بیاسدیو پرسات لگ بھر پندرہ ورسوں سے ہیں اس کے پہلے عورت بیاری چودری رہے ہیں منتری بھی رہے ہیں تو کیا لگتا ان لوگوں نے کوئی بکاس کا کام اس سستر سے نہیں کیا ٹہلنے کے لیے سب سے اچھا جگہ سیوان واسیوں کے لیے کہاں ہے مالوم ہے گیا چھت ہے چھت کیا ٹہلنے کی جگہ ہے باہر نکل نہیں سکتے ہیں بدبو آپ دیکھ لیجئے کڑا کٹ کٹ دیکھ لیجئے آپ اپنے بی بی کے ساتھ گھوم نہیں سکتے ہیں آپ بائک سے نہیں گھوم سکتے ہیں کار سے نہیں گھوم سکتے ہیں ہوا کیا ہے دیکھئے وقت ایسا چیز ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو فادر نے جو لائف جی اس سے بہتر آپ لائف جی رہوں گے اس کا مطلب نہیں ہوا کہ آپ بکاس کر گئے ہیں سمائے کے انسار ہر چیزیں پریورتن ہوتا ہے پریورتن نیم ہے لیکن یہ بکاس نہیں ہے پریورتن کو آپ بکاس بولیے گا تو یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں میرے انسار بکاس نہیں ہوا ہے کچھ چیزیں پریورتن جرور ہوئی ہیں چینج جرور ہوئی ہیں اور بکاس ارے بہت دور ہے جی کیا ہمارے بچوں کو وہ حق نہیں ہے جو دلی میں بومبے میں مہاراسترہ میں گجرات میں بچوں کو مل رہا ہے کیا ان لوگ کیا ان لوگ کو جنم لینے کا عدکار نہیں ہے یہ بچے ہمارے سے سوال پوچھیں گے آپ سے بھی پوچھیں گے بابو جی کون کو قرم کرتا تھا نہیں لوگی جی سیوان میں کئی ساری میلے تھیں نیتیس کمار کئی بر صبح میں آ کے اس کے پہلے والے چناؤں میں انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ سارے میلے کو کھولی جائے گے لیکن آج تک ملے نہیں کرونا کال میں لگ بگ چوالیس ہجار سرکاری آ کر رہا ہے سیوان کے جو لوگ باہر رہتے تھے وہ کرونا کال میں آئے تو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری میلوں کو کھولی جائیں گے تو جو چوالیس ہجار ہمارے سیوان کے لوگ باہر جا رہے ہیں ان لوگ کو روزگار مل پہ گا آپ مانتے ہیں کہ روزگار کے مدے پہ ابھی تک کی جتنی بھی سرکاری نے وہ فیل رہی ہیں بلکل بلکل دیکھئے ہم بیہاری بڑا پرسارتی لوگ ہیں بہت پرسارتی ہم نے ہمیشہ پرسارت کے بہتر ہیں کیا ہم مہاراست سے بہتر ہیں لیکن کبھی کسی گجراتی کو فانسی لگا کے مرتے ہوئے دیکھا بیہاری کو لیکن ہر دن آپ سنیں گے کہ گجراتی مر گیا ایک مہاراٹی مر گیا فانسی لگا کے اس لیے کیونکہ ہم بیہاری پرسارتی ہم اپنے بال بچوں کی زندگی کے لیے ساتھ سمندر پار کہیں بھی جا کے محنت کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارا دربھاگ گے رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اب پرسارتی نپنسک سرکاریں چونی ہیں اس بار موقع ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ بدلیں مہاراٹی لوگ بھلے ہی اتنا پرسارتی نہیں رہتے ہیں لیکن وہ لوگ ہمیشہ مہاراٹی گجراتی جائے جس کو ہم لوگ ڈیبلپٹ سٹیٹ کہ انہوں نے سرکاریں سکچھم چونی ہیں جنہوں نے ان کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے عوام کے لیے ایک بہتر زندگی ایک بہتر سوڑیدہ اپلپد کر آئی ہے اور آج یہ وقت ہمارے بیہار کے پاس ایک پریورتن کا سمیہ ہے جب ہم بھی ایک ایسے سرکار کو چونیں جو پرسارتی ہو جس میں willpower ہو جس میں جس میں کچھ کرنے کی سب چیز سڑ گیا ہے یہ سسٹم پورا سڑا ہوا ہے یہ پورے جو ایڈمیسٹریشن کے ڈسرپشن کی باتی اس کو پورا ڈیزولو کر کے نیا طرح سے سسٹم سنو ہونا چاہیے otherwise یہ کرپشن اس روٹ پہ ہے جس کو آپ believe نہیں کر سکتے ہیں اور جب تک ایک بیہاری کا بیہاری پہ confidence نہیں ہوگا ہم لوگ روزگار اور یہ سنیوجب ڈھنگ سے ہماری سرکاؤں نے ہمارے یواؤں کا ہماری یوت کا ہماری جنریشنز کا ہماری عوام کا confidence توڑا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ دس ہزار پندرہ ہزار روپیہ کمایا ہی نہیں جا سکتا ہے بیہار میں کیا اتنا مشکل ہے اور جس دن بیہاری کو بیہار پہ confidence آ گیا اور یہ confidence تب آئے گا جب یہاں کی سرکاریں ایک بہتر ایکو سسٹم create کرے گی ایک سسٹم create کرے گی جس سے confidence آئے بہت سارے بیہاری یہاں کا یہاں کے بیہاری کماتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں باہر بہت سارے بیہاری جو باہر میں چھوٹی موٹی فیکٹریہ لگائیں کون چاہتا ہے جی اپنے گھر سے دور رہنا کہیں نہ کہیں ہماری سرکار کی بھی پھلتا ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی فیلیور ہے جس کے کارن سے آج بیہار نہیں ہم بات کرتے ہیں کہ باہر سے investment لائیں گے پہلے تو بیہاری کا بیہار میں پیسہ لگوا کے دکھائیے اور یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ سرکاروں پہ عام آدمی کو بسواس نہیں ہے اور جس دنے بسواس آ گیا وہ روزگار کی جھڑیا لگ جائیں گے ایک اہم سوال ہے روزگار کی جھڑیا لگانے کی بات کر رہے ہیں پسپم پریہ چودری جنہوں نے پولس پارٹی کے ستھاپنا کی چناؤ سے ٹھیک چھے مہینہ پالی یہ پارٹی بنی اور سوشل میڈیا کے مادم سے لگتار لوگوں کے بیچ آئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیتیز کمار جیسے دگج جو بیہار میں دگج دیتا ہے نیتیز کمار تیسوی یادو ان کے رہتے ہوئے پسپم پریہ چودری جو مکھے منتری کی دیویدار کہتی ہیں وہ مکھے منتری بن کر یہ سارے کام کر پائیں گی impossible میرے انسار کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا میں آدمی سونس سکتا ہے وہ کر سکتا ہے میرا جسا ماننا ہے اور کیا جب لالو جی آئے تھے تو کیا وہ کچھ کر کے آئے تھے کیا نیتیز جی آئے تھے تو وہ لوگ کچھ کر کے آئے تھے ہر چنگاری کہیں نہ کہیں سے لگتی ہے اور آگ پکڑتی ہے عوام کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر کہیں نہ کہیں ان کے پین سے ان کے تھوٹ سے ان کے دکھ درد سے اگر کوئی نیتا کوئی بھی راج نیتا اس کی فرکوینسی میچ ہوتی ہے اور وہی عام آدمی اس کو طاقت دیتا ہے تو وہ لالو بن جاتا ہے اور نیتیز بن جاتا ہے کیوں نہیں آپ کو کیوں نہیں لگتا ہے کیا ہمارے عوام پہ آپ کو بسواث نہیں ہے کہ وہ پھر سے کسی کو اور طاقت دے کے اور ایک پسپنپریہ چودری کو پھر سے ایک نیا چیز بنا سکتی ہے بلکل بنا سکتی ہے جی عوام کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ہر بڑی بدلاغ اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے سیوان کی بات کرے تو رازت کے ورش ٹھنیتا ہے عود بیاری چودری آپ کے سامنے ہیں امپرکاس یادو جو پورو سانسد بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوے نردلیہ پرتیاسی بیاسدے اوپر ساتھ ہیں کس طرح کی ٹکر آپ دے پائیں گے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہماری ان کی کوئی ٹکر ہی نہیں ہے سچائی میں مجھے ایسا اندر سے لگتا ہے جیتہار اپنی جگہ پہ ہے لیکن اگر بیچاردھارہ کے حساب سے لکھا جائے تو ہماری اور ان کی ان سبھی لوگوں کی بیچاردھارہ یہ ہے کہ اس کو توڑ اس میں سے کوئی نیتا آپ نہ بتائیے جو سبھی دوار پہ جا سکتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو سبھی دوار پہ سبھی لوگ سیلیکٹڈ ہیں یہ اس کے پاس جائے گا یہ اس کے پاس جائے گا یہ اس کے پاس جائے گا اور میں ایک ایسا آدمی ہوں جو سب کے دوار پہ جا سکتا ہوں اگر بات کیا جائے کہ کون جوڑنے کی بات کر رہا ہے تو میرا لگتا ہے کہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے اگر بات کیا جائے کس کے پاس ویزن ہے کون ایسا ہے جو فیوچر میں ہمارے بچوں کے لیے بہتر سواس سکھا کی صوبیتہ دے سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے اگر دیکھا ایکسپائری میڈیسنز کا نیا مولیکل سے کون مقابلہ ہے وہ الگ مال ہے یہ الگ مال ہے وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ایک اہم سوال ہے لوگوں کے بیچ پہ بھی یہ سیوان کے سب سے بہترین ڈاکٹروں میں آپ جانے جاتے ہیں تو بیدھائک بننے کے بعد آپ کیا وہ ڈاکٹر کی سیوہ لوگ کو دے پائیں گے کیونکہ اگر آپ بیدھائک بن جاتے ہیں اور بیدھان سوا میں آنا جانا لگا رہے گا لوگ کی مودے اٹھائیں گے تو پھر لوگوں کو وہ ایک اچھے ڈاکٹر لوگ جو ہیں سیوان کے جانتے ہیں ایک اچھے ڈاکٹر کو کھو دیں گے یہ اہم سوال ہے کیا بیدھائک بننے کے بعد آپ وہ سیوہ دیں گے بلکل ہم دیتے رہیں گے دیکھئے جی ہمیرا عشاء ماننا ہے کہ پرسارتی آدمی ہی دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے جو آدمی پرسارتی ہے وہ اپنے گھر کا بھی کام کرتا اپنا بیجنس بھی کرتا وہ سماج سیوہ بھی کرتا ہے اچھا میں کرتے رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ موقع ملے گا میں دونوں چیزوں کو بہت بکھو بھی کر سکتا ہوں یہ سبھی چیزوں میں پرسارت چاہیے جی جو لوگ نہیں رہتے ہیں کہ آلسی آدمی ہے وہ اپنے بیٹی کے بیعہ کے دنے بھی سوتا رہیں گے وہ دوسرے بھروسے ہے اور جو پرسارتی ہے اس طرح آدمی کے بیٹی کا ابھی یہاں کروا سکتا ہے اس طرح کی باتیں ہیں یہ سب سسٹم ہے پروسس ہے اور مینیزمنٹ ہے ٹیم ورک ہے سب کچھ اکیلے تھوڑے ہوتا ہے میں مجھے لگتا ہے میں دونوں کام بہت بہت خوبی کر سکتا ہوں یہ بات بلکل پکا ہے کہ بیدھائک بن جانے کی بات سے بھی میں ڈاکٹر ہی نہیں چھوڑنے والا ہوں یہ بات تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو کم کرنا پڑے مہینے میں پانچے دن مجھے کلینک میں آپ سے آپسینٹ رہنا پڑے لیکن پھر بھی دیکھیں چھ سات دن تو ایسے بھی ڈاکٹر لو ہفتہ میں دس دن مہینے میں تین چار دن تو آف لیتا ہی ہے ہم اس آف لنا لے کے ہم اسیمبلی میں رہیں گے جیت کے پردی کتے ہنڈیٹ پرسنٹ اگر لیکن اس میں ایک کوششن مارک ہے اگر میں اپنی باتیں سبھی جگت پہنچا پایا تو کیونکہ آج بھی جس دن میں کمپیننگ شروع کیا تھا اس دن مجھے تیس پرسنٹ لوگ جانتے ہیں آج کا میرا ریپورٹ ہے کہ مجھے ساٹ پرسنٹ لوگ جان گئے ہیں بیس پرسنٹ لوگ آوری جان جائنوں تو ہمارا جیت کے اسے رکا آنا پائی یہ بات پکا ہے اسی لیے آپ دیکھئے گا کہ میرے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہے نہ مجھے کوئی چھیل رہا ہے سب لوگ مجھے اگنور کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ کر رہا کہ چھڑل جائی ہو جائی فیمز کیا اپیل کریں گے سیوان کی جانتہ سے سیوان کی جانتہ سے ایک ہی اپیل کریں گے کہ یہ بدلاو کا سمیہ ہے کیا سکھت آدمی کا پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں جگہ ہے کیا یہ راجنیتی یہ چناؤ ایک پریوگ ہے میرا جیت بھی ایک سندیس ہے میرا ہار بھی ایک سندیس ہے اور اس بار جاد پاد سے اوپر اٹھ کے اپنے بچوں کے بہتر بھوشے کے لیے تاکہ جب بھوٹ دے کے آئے آپ اپنے بچوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کے باد کر سکیں اس سے کہہ سکیں کہ بیٹا ہم نے اپنی جبابداری دی باقی ایک چیزیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمارے ایک بھوٹ سے کیا ہوتا آپ کی ایک بھوٹ سے ہی آپ کی ایک بھوٹ کے کارن سے ہی جنتہ مل کے کسی کو جناردن بنا دیتی ہے جنتہ جناردن ہوتی ہے وہ کسی صدارن آدمی کو صدارن لوگوں کو اتنی طاقت بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کو اتنی پاورفل بنا دیتی ہے کہ لوگ اس کو بھگوان کا درجہ دینے لگتے ہیں تو یہ آپ ہیں اور اس کا اپیوک کرنا ہے جی اس کو پیسہ کے لیے دارو کے لیے نہیں یوز کرنا ہے تو ہمارے ساتھ دکٹر رامیسوار سنگھ تھے جنہوں نے لوگوں سی اپیل کی پیسہ اور دارو پر اپنے ووٹ کو نہ بیچے بچوں کے بہتر بھوستے کے لیے اور سیوان کے بکاس کے لیے آپ موجھے جیتا ہے اب دیکھنا ہے کہ آنے والے تین نو امبروں کو جنتہ ان پر کتنا بشواس کرتی ہے سچین کمار بیہارنوی ایکسپیس سیوان